موسیقی سبھی دوستوں کو السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں سلووینیا کی سلووینیا جو کہ وستی یورپ کا ایک بہت خوبصورت سا ملک ہے جس نے اپنی آزادی یگو سلاویہ سے انیس سو بانوے میں حاصل کی تھی سلووینیا یورپی یونین کا وہ دوسرا ملک ہے جس نے فلسطین کو ایک ملک تسلیم کر لیا ہے سلووینیا کو چاروں طرف سے کرویشیا ہنگری آسٹریا اور اٹلی جیسے عظیم ممالک نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اس ملک کا کل رکبہ بیس ہزار دو سو تہتر مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا کا ایک سو اکاونوہ بڑا ملک ہے جبکہ دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس ملک کی کل عبادی بیس لاکھ چھے سٹھ ہزار آٹھ سو اسی افراد تھی اور اس ملک کا دنیا بھار میں عبادی کے حوالے سے ایک سو پینتالیسوہ نمبر تھا سلووینیا یورپ کا ایک چھوٹا سا مگر ایک بہت خوبصورت سا ملک ہے یہ ملک اپنے اندر تقریباً دس ہزار سے زیادہ گاروں کو سموئے ہوئے ہیں یہ گاریں سلووینیا میں قدیم زندگی کے اثار کا پتہ دیتی ہیں سلووینیا کی جہاں قدیم گاریں اپنے ملک میں آنے والے سیاہوں کو خوش آمدید کہتی ہیں وہیں سلووینیا میں بہنے والے پچاس سے زائد اہم ترین دریہ ہیں دریہ جس طرح کسی بھی اجڑے اور بیابان علاقے کو سرسبز کر سکتے ہیں وہی یہ کسی بھی سرسبز علاقے کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے سلووینیا میں جہاں سلووینیا کے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ترین دریہ بہتے ہیں سلووینیا کے خوبصورت اور تفریحی مقامات میں ایک نام لیو بلیانا کا بھی آتا ہے یہ شہر سلووینیا کا سب سے بڑا شہر اور ملکی دار حکومت ہونے کا بھی درجہ رکھتا ہے اس شہر کو باروی صدی ایسیو میں بسایا گیا تھا جو شروع شروع میں ایک گاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا مگر اب اس شہر کا کور رکبہ 163 مربع کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ کا ہے جو اپنے اندر تقریباً دو لاکھ ستکتر ہزار افراد کو سموئے ہوئے ہیں یورپ کی سب سے بڑی حال نماغار سکوکجن بھی سلووینیا کے گاؤں ڈیواکا میں موجود ہے سوکا دریا کے کنارے آباد وادیے سوکا بھی ایک ایسا تفریحی مقام ہے جو غیر ملکیوں کو سلووینیا آنے پر مجبور کرتا ہے یکم مئی 2004 کو سلووینیا کو یورپی یونین کی رکنیت حاصل ہو گئی تھی اور یکم جنوری 2007 کو سلووینیا حکومت نے سلووانی تولار کو ختم کرتے ہوئے یورپ کرنسی کا اپنے ملک میں اجرا کیا تھا سلووینیا میں بسنے والے لوگوں کو سلووانی یا سلووینین کہا جاتا ہے اور پورے ملک میں سلووینین لوگوں کی تعداد 83 فیصد کے قریب ہے دو فیصد کے قریب سیربین لوگ سلووینیا میں آباد ہیں اور دو فیصد ہی کروشیای لوگ یہاں بستے ہیں ایک فیصد بوسنیائی لوگ جبکہ باقی 12 فیصد میں اٹالین، ہنگیرین اور دوسری یورپی ممالک سمیت کچھ تعداد ایشین لوگوں کی بھی ہے جو بہتر روزگار کی تعلاش میں سلووینیا گئے اور پھر وہی کے ہو کر رہ گئے سلووینیا کا کالنگ کورڈ پلاس 386 اور ڈومین نیم SI ہے سلووینیا کی عبادی کے اگر مذہب کی بات کی جائے تو ملکی عبادی میں 57.8 فیصد لوگ رومن کیتھولک کو ماننے والے ہیں 15.7 فیصد لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی تک مذہب واضح نہیں کیا گیا ہے 10.2 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں 3.5 فیصد تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو خدا کے ہونے پر تو یقین رکھتے ہیں مگر کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے 2.4 فیصد کے قریب مسلمان بھی سلووینیا میں عباد ہیں 0.2 فیصد ہندو جبکہ باقی تعداد دیگر مسیح فرقوں اور دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہنگری اور سلووینیا سمیت قریبی قریبی ممالک میں عباد تھی ہالوکاسٹ کے موقع پر نازی جرمنی کی جانب سے بہت سے یہودیوں کو مار دیا گیا تھا جو زندہ بچ گئے وہ اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کے بعد اسرائیل منتقل ہو گئے دوہزار تین تک سلووینیا یورپ کا وہ پہلا ملک تھا جہاں یہودیوں کی کوئی بھی عبادتگاہ نہیں تھی جبکہ دوہزار تین کے بعد یہودیوں کی عبادتگاہیں بنوائی گئی تھی جس کے بدلے میں یونائٹڈ سٹیٹس اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے سلووینیا کو مراد دی گئی تھی حالیہ اندازوں کے مطابق سلووینیا میں صرف ایک سو تیس یہودی ایسے ہیں جو سرکاری طور پر ریجسٹرڈ ہیں جبکہ ملک بھر میں کل یہودیوں کی تعداد چار سو سے پانچ سو افراد کے درمیان ہوگی جبکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وستی ایشیا اور ایشیا سے سلووینیا میں آ کر بسنے والے لوگوں کی ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی اس تعداد کو واضح نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہندووں کی تعداد کو واضح کیا جاتا ہے سلووینیا کا شمار یورپ کے دس بہترین ممالک میں ہوتا ہے دوہزار بارہ سے پہلے سلووینیا میں آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی تعداد بہت کم تھی دوہزار بارہ میں سیاہوں کی تعداد میں پینسٹ فیصدہ کی اضافہ دیکھنے کو ملا جس کی ایک بڑی وجہ حکومت وقت کا سیاحت کے شعبے کو فروغ دینا اور سیاحت کے شعبے میں تبدیلی کرنا تھا تفریق کے بہترین مواقع فراہم کرنا اور شنجن ممالک کے ویزے پر سفر کرنے والوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دینا ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار سترہ میں سلووینیا میں آنے والے غیر ملکی سیاہوں کی تعداد چونتیس لاکھ سات ہزار تک پہنچ چکی تھی جس میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سلووینیا میں سیاحت کی گرس سے آنے والے غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد اٹالین لوگوں کی پھر جرمن اور پھر آسٹرین لوگوں کی ہے جرمنی آسٹریا اٹلی اور فرانس سلووینیا کے ساتھ تجارت کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں سلووینیا کی عامدنی میں الومینیم انڈسٹری الیکٹرونکس مسنوات زینک آٹو موبائل ٹرک لکڑی ٹیکسٹائل اور کیمیکل انڈسٹری اہم ترین ہیں سلووینیا کا شمار یورپ کے دس بہترین ممالک میں اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ سلووینیا میں کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور تعلیم کی شرعہ 99.6 فیصد تک پہنچ چکی ہے تعلیمی حوالوں سے اس ملک کا دنیا بھار میں باروہ نمبر اور یورپی ممالک میں چوتھا نمبر ہے سلووینی یا سلووانی اس ملکی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے جبکہ انگلیش سیربین کروشین اٹالین اور جرمن زبان دیگر اہم ترین زبانیں ہیں جو سلووینیا میں بولی جاتی ہیں بھیڑ اور مارخور سے ملتا جلتا چاموئی سنامی جانور اور لینڈین ٹری اس ملک کی دو قومی علامات ہے سلووینیا کا شمار دنیا کی سب سے زیادہ غاروں والے ممالک کی فیرست میں ٹاپ کے ممالک میں ہوتا ہے تقریباً 10,000 سے زیادہ غارے اس ملک میں پائی جاتی ہیں اور اس ملک کا 50 فیصد سے زیادہ رکبہ درختوں نے گھیرا ہوا ہے سلووینیا کی صرف 46.6 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے مگر یہ بہت خوبصورت ہے 34,100 ڈالر فیقس مجموعی آمدنی کے ساتھ وستی یورپ میں سلووینیا پہلے نمبر پر آتا ہے جس طرح اس ملک میں جنگلات دریا اور ندی نالے بے شمار ملتے ہیں بلکل اسی طرح شراب اس ملک میں پانی کی طرح فروخت کی جاتی ہے وائن آف ماری بر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 400 سالوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ماری بر کے لوگ اس شراب کو دنیا کی قدیم ترین شراب ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں دہیل آف ڈیتھ کے نام سے سلووینیا میں ایک ایسی ریس لگائی جاتی ہے جس میں بلندی کی طرف متواتر کسی وقفے کے بھاگنا ہوتا ہے 400 میٹر لمبی اس ریس کو دنیا کی سب سے خطرناک ترین ریس ہونے کا اعزاز حاصل ہے دی ہیل آف ڈیتھ کے نام سے جانی جانے والی اس ریس کا اصل نام دی ریڈ بون 400 ہے فٹبال، آئی ساکی، ہینڈ بال اور باسکٹ بال یہ چار اس ملک کی مقبول ترین کھیلے ہیں دیگر مشہور کھیلوں میں سکائی جمپنگ، رگبی یونین، سائیکلنگ، موٹر ریس، جیمناسٹیک، لڈو، ٹینس اور سویمنگ اہم ترین ہیں 23 فروری سے 5 فروری تک جاری رہنے والا کیرینٹو وانیا تہوار سلووینیا کا سب سے مقبول ترین تہوار ہے جو پچھلے 50 سالوں سے لگتار منایا جا رہا ہے اس تہوار کے موقع پر لوگ جنوروں کی خالوں اور عجیبوں گریب خالوں نما کپڑے پہن کر اس تہوار میں حصہ لیتے ہیں لیک بلیڈ اس ملک کی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کا دنیا کے بڑے بڑے سیاہ دعویٰ کر چکے ہیں اپنے صاف شفاف پانیوں اور اپنی عجیبوں گریب شکل و صورت کی وجہ سے اس جیل کو دیکھنے اور اس کے پانیوں میں اترنے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاہ آ رہے ہیں یورپ میں فنلینڈ، آئسلینڈ، سویڈن اور ڈنمار کے بعد پانچوان سلووینیا ہی ہے جس کے لوگ سب سے زیادہ مہمان نواز اور دوستانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں جنوروں، پرندوں، مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی کموں بیش چوبیس ہزار سے زائد اقسام اس ملک میں پائی جاتی ہیں تقریباً چار سو سے زائد براؤن بیرز بھی سلووینیا میں پائی جاتے ہیں سلووینیا کی سہالی پٹی پر کھڑے ہو کر آپ اٹلی اور کرویشیا کا ایک وقت میں نظارہ کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اللہ نگہ بان موسیقی